بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرنس ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں دوستو کہ سب لوگ خیر و آپیت سے ہوں گے دوستو آرمی میں بطورے ڈیپنز سیکیورٹی پورز ان کی جو ہے بہت ہی زبردست جوپس کی اپ ڈیٹس آئی ہیں تو اگر آپ لوگ ویڈیو میں انٹرسٹڈ ہیں تو گزارش ہیں آپ لوگ اسے کی کمپلیٹ ویڈیو آج کر رہے تاکہ آپ لوگوں کو پورین پرمیشن صحیح طرح سے جو ہیں سمجھ میں آج ہے ٹھیک ہے تو چلیئے بینہ ٹائم ضائع کی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے بروزر کے ایک نیو ٹیپ کو اوپن کر دینا ہے اور وہاں پر آپ لوگوں نے findparkjobs.com ٹائپ کر کے اس ویب سیٹ کو آپ لوگوں نے اوپن کر دینا ہے findparkjobs.com جیسے ہی آپ لوگ اس ویب سیٹ کو اوپن کر دینا ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ کچھ اس طرح سے اوپن ہو جاتا ہے اوپن ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اسے نیچے سکرول ڈون کر دی جانا ہے سکرول ڈون کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اٹھوڈے جوپس کے ٹیپ پر آنا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے defense security force ڈی ایس ایف جابز اس ایڈ کو آپ لوگوں نے اوپن کر دینا ہے جیسے یہ آپ لوگ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے یہ ایک نیو ٹیپ اوپن ہو جاتے ہیں اس میں تمام جابز کے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر یہ فوسٹڈ آن اکتوبر چودہ دوہزار بیس ان کے چودہ تاریخ پر اس جابز کو فوسٹ کر دی گئی ہیں اس کے لئے میٹرک اینڈ گریجویشن رکھی گئی ہیں میٹرک اینڈ گریجویشن والے اس کے لئے افلائے کر سکتے ہیں آٹھ اپریل دوہزار اکیس رکھی گئی ہیں بہت زیادہ ٹائم میں اس کے بعد انفارمیشن آپ لوگ کو دی گئی ہیں اس کو آپ لوگوں نے فٹ دینا ہے یہاں پر پوسٹ میں بھی دی گئی ہے کہ کس کس میں آسامیہ خالی ہیں اس کے بعد یہ ایڈورٹائزنگ فیبر دی گئی ہیں اس میں بھی تمام انفارمیشن آپ لوگ کو دی گئی ہیں یہاں پر اہلیت کی شرائع آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مرد شہری ہیں عمر کی حد 24 آگز 2021 تک ساڑھ سترہ سے لے کر 23 سال ہونی چاہیے قد جو ہے اس کا پانچ فٹ چینج یعنی 167.5 سنٹی میٹر ہونی چاہیے چاہتی جو ہے وہ 31 سے 33 سنٹ 78 سے 33 سنٹی میٹر ہونی چاہیے انتعلیم جو ہے میٹر کی ایسے زیادہ اس کے لئے ہونی چاہیے وہ لوگ اس کے لئے افلائے کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے انتخابی طریقہ کار بتا دی گئی ہے ہاں پر پس نمبر پر جو ہے وہ شہدہ اور جنگ کی دوران زخمی ہونی والی کے لوائکین اور شمالی علاقاجات سے تعلق رکھنے والی امیدواروں کے لئے عمر اور حکت میں خصوصی ریاہ جو ہے کی جائے گی دو نمبر پر جو ہے شہید اور جنگ میں زخمیوں کے وارڈز کو ریجسٹریشن کے وقت محکم اگر جاری کرتا سیٹیفیکیٹ جمع کروانا ہوگا یہاں پر جو ہے زلہ ڈیویجن صبح اور عمل کی سطح پر باسکٹ بال، ہینڈ بال، وڑی بال اور بیس بال کہلنے والے کھلانیوں کو ترجیح دی جائے گی یہاں پر سب انفرمشن آپ لوگوں کو دی گئی آپ لوگوں نے اس کو خود ریڈ کر دینا ہے یہاں پر صبح ریجسٹریشن تاریخ دی گئی ہے جو ہے ازاد جمع کشمیر انسکرن نمبر پر جو ہے گلگت بلتستان ہے ازاد جمع کشمیر والے جو ہیں دس سے تیرہ پروری دوہزار اکیس تک جو ہے افلائے کر سکتے ہیں گلگت بلتستان والے جو ہیں چیے سے آٹھ اپریل دوہزار اکیس تک یہاں پر شہر دی گئی ہے جو ہے میرفور اینڈ گلگت یہاں پر برتی کا مقام جو ہے میرفور کرکٹ سے سٹیڈیم اینڈ گلگت کے لیے جو ہے ہیڈ کوارٹ اور گلگت بلتستان سکوٹس جو ہیں مقام رکھی گئی ہیں اس کے بعد یہاں پر ازلا دی گئی ہیں ازاد جمع کشمیر والے میں جو ہیں بمبر ہٹیاں بالا ہویلی کووٹا میرفور نیلم فونج جیلم میلی اور باغ کے لوگ جو ہیں اس کے لیے فلائے کر سکتے ہیں گلگت بلتستان کے جو ہیں گلگت اسطور دیامر گانچی غزر اور ہنزہ نگر والے جو ہیں اس کے لیے فلائے کر سکتے ہیں تو یہ تیاج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو پلیسی لائک کر کے دوستو کے ساتھ لازمی شیئر کرے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرے تاکہ یہ ترکی آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگوں تک آسانی سے ملتے رہیں ملتے ہیں نیکسٹو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ